آلیا بیگم آج بہت دنوں کے بعد اپنی دیورانی فائزہ کی ہاں تشریف لائی تھی دونوں خواتین کے بیچ دیورانی جٹھانی جیسے کچھ کڑوے کسیلے کچھ کھٹے میٹھے رشتے کے برعکس اچھا خاصا دہناپا تھا یہی وجہ تھی کہ فائزہ یوں اچانک انہیں دیکھ کر کھل اٹھی اور دیر تک گلے لگی رہی مگر جب اس نے کوئی پانچویں چھٹی دفعہ ایک ہی جملے کی تقرار کی ہائی اللہ بھابی جان میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں آپ کو کتنا زیادہ یاد کر رہی تھی بہت اچھا ہوا کہ آپ خود ہی ملنے چلی آئیں تو وہ بری طرح سے چڑ گئیں اور تپے تپے سے لہجے میں بولی بنو رانی اگر تم مجھے اتنا ہی زیادہ یاد کر رہی تھی تو خود آ جاتی ملنے تمہارے پاؤں پر کیا مہندی لگی ہوئی تھی فائزہ برا مانے بغیر کل کھلا کر ہنس پڑی اور شگفتگی سے بولی بھابی جان مہندی میرے نہیں بلکہ آپ کے دیورجی کے پاؤں پر لگی ہوئی ہے دفتر سے آتے ہی ٹی وی کے سامنے جم کر بیٹھ جاتے ہیں کہیں لے کر جانے کا نام ہی نہیں لیتے ہمارے ہاں بھی یہی حال ہے تمہارے بھائی صاحب دکان سے آ کر ٹی وی یا پھر موبائل میں گم ہو جاتے ہیں چھٹی کے دن ان کے اپنے ہی یار دوستوں کا آنا جانا ختم نہیں ہوتا میں تو تنگ آ چکی تھی آج حمد کر کے اکیلی ہی رکشہ کر کے آ گئی ہوں وہ چادر اتار کر سوفے پر آرامدے حالت میں بیٹھتے ہوئے بولی فائزہ جھڑ سے جوس کا گلاس بھر لائی اور انہیں پیش کرتے ہوئے بولی بہت اچھا کیا آپ نے بھابی جان میں بھی کسی دن ایسی ہی حمد کا مظاہرہ کروں گی اور اکیلی ہی اپنے میکے چلی جاؤں گی امہ جان مجھے شدت سے یاد کر رہی ہیں بھابی جان کا کئی مرتبہ فون آ چکا ہے ارے فائزہ تمہارے میکے سے مجھے یاد آیا کہ پرسوں تم فون پر بتا رہی تھی کہ تمہاری چھوٹی بھابی سیل سے بہت خوبصورت لان کے پرنٹ لے کر آئی ہیں اور کچھ انہوں نے تمہارے لئے بھی بجوائے ہیں ذرا مجھے بھی تو دکھانا وہ نزاکت سے گھونڈ گھونڈ جوس پیتے ہوئے اشتیار سے بولنی بس کیا بتاؤں میں آپ کو بھابی جان میری چھوٹی بھابی بہت قسمت والی ہیں ہمارے بھائیہ بہت تھنڈی میٹھی طبیعت کے مالک ہیں بازار کے ایک کونے پر بچہ گود میں لے کر ٹک جاتے ہیں اور بھابی دکان دکان پھر کر نہائیت امدہ پرنٹ چھانٹ کر لے آتی ہیں کچھ انہوں نے میری لئے بھی بھیجے ہیں میں آپ کو لاکر دکھاتی ہوں وہ سٹور روم کی طرف چلی گئی جبکہ انہوں نے جوس ختم کیا اور سوفے کی بیک سے ٹیک لگا لی اچانک سامنے میز پر رکھا پڑا ان کا موبائل تر تھرانے لگا انہوں نے دیکھا تو گھر سے کال آ رہی تھی یا اللہی خیر ہو انہوں نے فوراں بٹن دبا کر موبائل کان سے لگایا ان کا بیٹا گڑڈو تیز تیز بول رہا تھا امہ جان کیا آپ ابو جی کے لئے روٹی پکا کر نہیں گئی تھی ہارٹ پارٹ تو خالی تھا انہوں نے غصے میں آ کر پھینک دیا وہ ٹوٹ کیا ہے ہائی میری اللہ یہ کیا کر دیا انہوں نے ارے روٹی ہارٹ پارٹ میں نہیں تھی بلکہ آٹے والے کنستر کے اوپر دھری چنگیر میں رکھی ہوئی ہے تم جلدی سے نکال کر دے دو اس سے پہلے کہ وہ مزید توڑ پھوڑ کر دیں گڑڈو نے اجلت میں فون بند کر دیا اور وہ اپنی جگہ پر غصے سے بل کھا کر رہ گئی ایک بار تو جی میں آئی کہ ابھی واپس چلی جائے اور گھر جا کر میاں کی خوب خبر لیں مگر رکشے کا ایک طرح سے ہڈیاں تڑوا دینے والا گھنٹے دو گھنٹے کا سفر کر کے آئیں تھی فوراں پلٹ کر جانے کی ہمت نہیں تھی اس لیے دل پر جبر کر کے بیٹھ گئیں فائزہ جب شاپنگ بیکس لے کر ڈرائنگ روم میں آئی تو انہیں یوں پریشان حال بیٹھا دیکھ کر گھبرا گئی اور تشویر سے بولی خیریت تو ہے بھابی جان کہیں طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی ارے نہیں فائزہ طبیعت تو خراب نہیں ہے ہاں البتہ قسمت ضرور خراب ہے آتے وقت بچوں کو کھانا کھلا کر اور برطن وغیرہ سمیٹ کر آئی تھی ان سے پوچھا تو میں دیکھنے میں مگن تھے بینیازی سے بولے تم جاؤ خود ہی لے کر کھا لوں گا میں بھی جلدی میں یہ بتانا بھول گئے کہ روٹیاں ہارٹ پارٹ میں نہیں بلکہ چنگیر میں رکھی ہیں تم تو جانتی ہو کہ میں گرمیوں میں روٹی ہارٹ پارٹ میں نہیں رکھتی گیلی گیلی سی ہو جاتی ہے بس پھر کیا تھا جب بھوگ لگنے پر کچن میں گئے تو روٹی ہارٹ پارٹ میں نہیں تھی بجائے ادھر ادھر تلاش کرنے کے یا پھر بچوں سے پوچھنے کے انہوں نے غصہ میں ہارٹ پارٹ ہی توڑ ڈالا ابھی بھی گڑو کا فون آیا تھا وہ روحانسی ہو رہی تھی اوف توبہ یہ بھائی صاحبی عجیب ہیں ذرہ ذرہ سی بات پر اسے میں آ کر برطن توڑ دیتے ہیں نہ جانے ان کی یہ توڑنے پھوڑنے والی عادت کب بدلے گی فائزہ بھی پریشانی سے بولی ہائی فائزہ تمہیں کیا بتاؤں اب تک میرے جہیز کے درجنوں برطن ٹوٹ جو گئے ہارٹ پارٹ کا بس یہ آخری پیس ہی بچا تھا جو میں نے چند دن پہلے ہی پرنگ سے نکالا تھا منجلی ممانی نے مجھے توفہ دیا تھا اب تو انہیں انتقال کیے ہوئے بھی کئی سال ہو چکے ہیں وہ گیلی آنکھوں کو ڈوبٹے سے پہنچتے ہوئے بولی چلیں چھوڑیں بھابی بھائی صاحب کونسا خصوصی طور پر صرف آپ کے جہیز کے برطنوں کو ہی مشکل ستم بناتے ہیں جب وہ غصے میں ہوں تو اپنی جیب سے خریدے ہوئے برطن بھی توڑ دیتے ہیں آپ بتا تو رہی تھی ایک دن کے کوئٹہ سے جو ڈینر سیٹ نہائی شوق سے خرید کر لائے تھے اس کی بھی اب تک تین پلیٹے شہید کر چکے ہیں پھر وہ غصہ اترنے پر آپ کو پہلے سے زیادہ امدہ اور بھڑیات چیز متبادل کے طور پر لا بھی تو دیتے ہیں فائزہ نے جیٹ کی جانب سے ان کا دل صاف کرنا چاہا مگر وہ مزید بھڑک اٹھی تم ٹھیک کہہ رہی ہو فائزہ مگر جب وہ میرے جہیز کا کوئی برطن توڑتے ہیں تو مانو کہ میرا کلیجہ ہی کٹ کر رہ جاتا ہے تم جانتی تو ہو کہ عورت کو اپنے میکے کی طرف سے دی گئی چیزوں سے کتنا پیار ہوتا ہے آخر اپنے پیاروں کی جادیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں ان سے ان کا تو ملال ہی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اللہ تعالیٰ بھائی صاحب کو ہدایت دے آپ یہ سوٹ دیکھیں ذرا فائزہ نے شاپر کھول کھول کر دیدہ زیب سوٹ نکالنے شروع کیے وہ بھی وقتی طور پر بہل گئی اور تھوڑی دیر بعد ہارٹ پاٹ کا غم بھول بھال کر فائزہ کے ساتھ ہشکپیوں میں مشغول ہو گئیں شام تھلے جب وہ گھر لوٹیں تو محول توفان گزر جانے کے بعد ولی خاموشی کا پتہ دے رہا تھا بچے کیرم بورٹ کھیل رہے تھے جبکہ صاحب بہادر کھاپی کا لمبی تانے سو رہے تھے ٹوٹے ہوئے ہارٹ پاٹ کے ٹکڑے سمیٹ کر ڈسٹ پن میں ڈالے جا چکے تھے غالباً بچوں نے ان کی دل ازاری کے خیال سے ایسا کیا تھا ان کی نظر پڑی تو دل میں ایک ہوق سی اٹھی مگر وہ اس وقت تو مسلحتاً خاموش رہی مگر اگلے دن انہوں نے بھی خوب لڑائی جھگڑا کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال ہی لی اور اس سے اگلے دن میاں صاحبی تلافی کے طور پر زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہارٹ پاٹ کا سیٹ لے آئے وگر پرانے والے کا غم بدستور ان کے دل میں درد بنا ٹھے سے دیتا رہا آج کل وہ صفائی مہم میں جوتی ہوئی تھی دراصل ان کی نوروے میں مقیم نن تشریف لا رہی تھی اور بڑے بھائی اور بھاوج کی حیثیے سے وہ ہمیشہ انہی کے ہاں قیام کرتی تھی اس بار تو ان کی آمد کا مقصد بھی خصوصی تھا اپنے بڑے فرزن کی بات اپنے دیور کی بیٹی کے ساتھ تیہ کر چکی تھی اور اب بقاعدہ منگنی کرنے کا ارادہ تھا اور اس سلسلے میں تقریب بھی یقیناً انہی کے گھر میں منقد ہونی تھی اس لیے وہ پہلے کی نسبت زیادہ جوش و خروز سے خصوصی تیاریوں میں مصروف تھی ملازمہ کے ساتھ مل کر گھر کو شیشے کی مانت چمکایا نئے پردے اور بیٹ شیٹ وغیرہ خریدی گئیں درو دیوار کچھ میلے میلے سے لگ رہے تھے انہوں نے سرسری ساتھ تذکرہ کیا تو میاں خلافے معمول جھٹ رن روغن کے لیے تیار ہو گئے انہوں نے بھی موقع غنیمت جانا اور فوراً ملازمہ اور بچوں کو ساتھ لگا کر سارا سامان کچھ گراج اور کچھ کشادہ سے سہن میں دھیر کر دیا وہ بھی ان کی مدد کے خیال سے دکان بند کر کے ساتھ شامل ہو گئے انہوں نے سیڑی لگا کر دیواروں پر لٹکتی عرائش عشیاء اور کلینڈر وغیرہ اتارنے شروع کیے رنگ و روغن والا بھی اپنے سازو سامان کے ساتھ تشریف لے آیا اس نے بھی بڑے سارے ڈرم میں چونہ اور پانی وغیرہ ملا کر رنگ کرنے کے تیاری شروع کر دی سہا پہادر کمرے کے وست میں تنقیدی نظروں سے درو دیوار کا جائزہ لے رہے تھے کہ کپڑوں والی علماری کے این اوپر تنگی ہوئی اببہ مرحوم کی فریم شدہ تصویر پر نظر پڑی فوراں سیڑھی لگا کر اوپر چڑھے اور تصویر اتارنے لگے نہائیت اکتیات سے کیل پر ہا تھوڑی سے ہلکی سی ضرب لگائی زنگلوت کیل تھا وہ ہلکی سی ضرب بھی برداشت نہ کر سکا اور آدھا ٹوٹ کر اڑتا ہوا دور جا گیرا ان کے سنبھالتے سنبھالتے بھی تصویر نیچے جا گیری شیشے کا فریم تو نیچے گڑتے ہی چکنا چور ہو گیا اور اس کے ٹکڑے یہاں وہاں جا گیری مگر اس کے اندر موجود تصویر نکل کر این کمرے کے وسط میں دھرے چونے ملے پانے کے ڈرم میں جا گیری انہوں نے فوراں لپک کر نکالی مگر یہ کیا تصویر بری طرح سے گھیلی ہو چکی تھی اببہ مرحوم کے تمام نکوش بگڑ کر رہ گئے تھے انہوں نے جھٹک کر خوشک کرنا چاہی تو پرانا خستہ حال گتہ گیلا ہونے کی وجہ سے دو تین ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اوف میرے خدایا یہ کیا ہو گیا وہ بیچارگی سے سر تھام کر بیٹھ گئے وہ سب کو چھوڑ شاڑ کر جائے حادثہ پر پہنچیں وہ زمین پر لٹے پٹے سے بیٹھے تھے ہائے اببہ مرحوم کی تصویر مجھ سے ضائع ہو گئی وہ تصویر کے ٹکڑے ہاتھوں میں تھامے کراہے کوئی بات نہیں آپ کے پاس اور تصویریں ہوں گی ان میں سے کسی ایک کو فوٹو فریم کروا لیجئے گا انہوں نے دلاسہ سا دینا چاہا نہیں بس ایک دو تصویریں ہی ہیں وہ بھی گروپ فوٹو یا پھر فیملی فوٹو ہیں یہی ایک ان کی جوانی کی یادگار تصویر تھی اب تو شاید اس کا نیگٹیو بھی نہ ملے وہ حد سے زیادہ دل گرفتہ ہو رہے تھے انہوں نے کسی کام میں حصہ نہ لیا اور چپ چاپ کمرے میں جا کر لیٹ گئے رات کو جب وہ ان کے لیے کھانے کی ٹریلیے کمرے میں داخل ہوئیں تو وہ گہری سوچوں میں ڈوبے دکھائی دئیے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے وہ گبر آ گئیں اور دھیرے سے ان کا کندہ حالاتے ہوئے پوچھنے لگیں اچھی سنیے کیا طبیعت ناساز ہے کیا کیا کہا وہ چونگ ہے میں پوچھ رہی تھی کہ کیا پریشانی ہے طبیعت ناساز ہے کیا وہ دوبارہ استفسار کرنے لگیں نہیں بیگم بس تو پہر سے عجب کیفیت ہے اببہ میاں کی تصویر ٹوٹنے کا غم ہی دل سے نہیں جا رہا ہے میں جب بھی کمرے میں داخل ہوتا تھا تو فوراں نگاہ اس تصویر کی جانب اٹھ جاتی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھے ہی دیکھ رہے ہوں اور اب مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آج ہی ان کا انتقال ہوا ہے آج ہی وہ مجھ سے جدا ہوئے ہیں کاش تصویر نہ ٹوٹ دی وہ اپنی روہ میں بولے جا رہے تھے جبکہ وہ سوچ رہی تھیں کہ ان کے اپنے اببہ مرہوم کی تصویر ہاتھ ساتھی توپ پر ٹوٹ گئی تو وہ کس قدر افسردہ ہو رہے ہیں اور خود کو کتنا مجرم سمجھ رہے ہیں اور ان کے جہیز کے برطن وہ جان بوجھ کر پھینکر توڑ دیتے تھے مگر ذرا برابر بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ان کے احتجاج کو خاطر میں لاتے تھے پھر زیادہ قیمتی برطن دلا کر سمجھتے تھے کہ تلافی ہو گئی وہ بھی تو اس وقت ایسے ہی احساس زیان کا شکار ہوتی تھی جس کا وہ اس وقت خود پہلی بار سامنا کر رہے تھے وہ اگر چاہتی تو اس وقت جتا بھی سکتی تھی مگر وہ لفظی جنگ کر کے ہار چکی تھی اور پھر ان پر اس کا اثر بھی نہیں ہوتا تھا اس لئے وہ اس بار ایک لفظ بھی نہ بولیں اور خاموش ہی رہیں جبکہ دوسری جانب وہ ان کی طرف سے کچھ تنزیہ اور جلے کٹے جنگلوں کی توقع کر رہے تھے مگر خلاف معمول ان کو خاموش پا کر حیرت زدہ ہو کر ان کی جانب دیکھنے لگے ان کے لفظ تو خاموش تھے مگر ان کی آنکھوں میں انہیں گلے شکووں کے کئی رنگ نظر آئے ٹھیک ہی کہا ہے کسی نے کہ خاموشی کی بھی ایک اپنی زبان ہوتی ہے جب لفظ بے وقت ہو جائیں تو یہی ایک خاموشی سو لفظوں پر بھاری پڑ جاتی ہے اور مد مقابل کو وہ سب کو سمجھا دیتی ہے جو ہزار لفظ مل کر بھی نہیں سمجھا سکتے آج انہوں نے یہ اچھی طرح سے جان لیا تھا کہ ان کی بیگم درست کہا کرتی تھی کہ کچھ نقصانات ایسے ہوتے ہیں جن کی تلافی ممکن نہیں ہوتی جو ہی ان کی نظر بیگم کی نظروں سے چار ہوئیں تو انہوں نے شمندہ ہو کر سر جھکا لیا اس عظم کے ساتھ کہ آئندہ ویسے کسی نقصان کا باعث نہیں بنیں گے موسیقی